اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد الرحمن کے فائدہ نمبر چار جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد دو سو اٹھانوے بار پڑے گا اللہ تعالی اس پر بہت رحم فرمائیں گے اب یہاں پر دو چیزیں قابل غور ہے کہ صبح کی نماز سے کیا مراد ہے اور اس پر رحم فرمائیں گے اس سے کیا مراد ہے تو صبح کی نماز سے مراد تو ہے فجر کی نماز کے بعد اور رحم کا مطلب رحم فرمائیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ پڑھنے والے کو اس دن دینی دنیاوی خیر بھلائیہ خیر و بھلائیہ ملے گی یعنی کہ جو صبح کو پڑے گا تو اللہ تعالی اس کو پڑھنے والے کو خیر کی طرف لے جائے گا شر سے بچائے گا انشاءاللہ اس کی روزی میں برکت ہوگی اور یہ ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں مراد ہیں خیر و بھلائیہ دینی دنیاوی خیر و بھلائیہ یہ مختصر جملہ اس کے اندر ساری چیزیں آگئے اس لئے انسان جو ہے ظاہر میں یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ چیز میرے خلاف ہو رہی ہے میرے مزاج کے خلاف ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں یہ چیز تیرے موافق ہی ہے انسان کو پھر بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ میرے لئے بہتر تھی یہ چیز تو یہ ساری چیزیں ہیں کوئی بھی معاملہ ہو قصد قسم کی کوئی بھی چیز ہو تو ہر چیز میں ہمارا معاملہ ہم اللہ کو سوپے اے اللہ ہمارے معاملے میں جو خیر ہو کرا شر ہو بچا اور آفیت والا معاملہ کر اور دو سو اٹھانوے مرتبہ ٹو نینٹی ایٹ بار پڑے گا ٹو نینٹی ایٹ مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اگر آپ حضرات کو اللہ کے نننوے نام کے فائدے جاننے ہو اور جو بھی آپ کے سوالات ہو وہ جو سوال کرنا ہو آپ کو تو میرا ایک نمبر ہے اس نمبر پر کانٹیک کیجئے آپ کو انشاءاللہ روزانہ فائدے بھی ملتے جائیں گے اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالاتے اس کے جواب بھی دیے جائیں گے اور آپ کو بروڈکاسٹ میں بھی ایڈ کر دیا جائے گا تاکہ جب بھی فائدوں کی ایمیجز بنیں ویڈیوز بنیں آپ کو ڈائریک مل جائے میرا نمبر یہ ہے 986-786-1179 اسے آپ سیو کر لیجئے ایس ایم ایس کیجئے اور جو بھی ایمیجز ویڈیوز وغیرہ آئے اسے شیئر کیجئے